بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامین و ناظرین آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی میرے محترم سامین و ناظرین اس عنوان پر میں آپ کی خدمت میں تفصیلی گفتگو ذکر کروں گا تو آپ اسے توجہ سے سنیں اور پورا سنیں انشاءاللہ العزیز ہمارے ذہنوں میں جو اشکال ہیں کہ ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گے میرے محترم سامین و ناظرین سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ دعاؤں کا کسی بندے کی دعا کا قبول ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور کسی بندے کی دعا کا قبول نہ ہونا یہ اس بات کی بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ہام مردود ہے بلکہ میرے محترم سامین و ناظرین یہ معاملہ الٹ ہے کبھی اللہ تعالیٰ نیک کی دعاوں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ بد اور برے کی دعاوں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں شیخ تاج الدین ابن عطاولہ اسکندری رحمہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کا کام فوراں کر دو کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا مجھے پسند نہیں دیکھو نا میرے محترم سامین جو اللہ کو پسند نہیں اس کی دعا فوراں قبول کی جا رہی تاکہ یہ بندہ پھر میری طرف آئی ہی نہیں مجھ سے گفتگوئی نہ کرے فوراں اسے عطا کر دیا جاتا ہے اور ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آپ اس کے کام کرنے میں دیر کے جئے کیونکہ اس کے ہاتھ پھیلانا مجھے بڑا پسند ہے اور اس کا مانگنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو بار بار اللہ تعالیٰ اس سے منگواتے ہیں اس سے ہاتھ پھیلواتے ہیں اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے میرے محترم سامین و ناظرین اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو دعا کی تفیق کا ہو جانا مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہئے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں بلکہ یقینیں کامل ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاوں کو اپنی رحمت کاملہ سے ضرور قبول فرمائیں گے اور اسی طرح ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ اور مستدرہ کے حاکم کی حدیثوں میں حق تعالیٰ مفہوم ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بڑا کریم ہوں سہب حیاء ہوں جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے شرم اور حیاء آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی پھیلوٹا دوں اللہ تو بڑے سہب کریم اور سہب حیاء ہیں اللہ اپنے بندوں کے ہاتھ خالی نہیں جو ہے لٹاتا بلکہ اللہ ضرور عطا فرمائیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری کم نظری اور غلط فہمی ہے کہ جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اگر وہ چیز ہمیں مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئیں اور اگر وہ چیز نہ ملے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں میرے محترم سامین و ناظرین قبولیت دعا کی صرف یہی شکل نہیں ہے بلکہ مسند احمد کی حدیث پاک میں آن حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ مسلم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں یا تو جو کچھ اس نے مانگا اللہ وہی عطا فرما دیتے ہیں یا اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لئے زخیرہ بنا دیتے ہیں اس کا بدلہ اللہ اسے آخرت میں عطا فرمائیں گے اور یہ بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس شخص سے کسی آفت اور کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو میرے محترم سامین و ناظرین قصہ مختصر کہ دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں اس لئے بندے کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور پورا اتمنان رکھے کہ حق تعالیٰ شان ہو اس کے حق میں بہتر معاملہ فرمائیں گے دعاوں کے قبول نہ ہونی کی وجہ سے تنگ دل ہو جانا اور اللہ تعالیٰ سے نراض ہو کر خودکشی کے خیالات میں مبتلا ہونا یہ آدمی کی کم ظرفی ہے حدیث شریف میں کہ بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرتے کہ جلد بازی سے کام نہ لے عرض کیا گیا کہ جلد بازی کا کیا مطلب ارشاد فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی یوں سوچنے لگے کہ میں نے بہت دعائیں کی مگر قبول ہی نہیں ہوئی اور تھک کر دعا کرنا چھوڑ دے میرے محترم سامین و ناظرین اللہ ہمیں عمل کرنے کی تفیقت آگیے